اسلام علیکم یہ ہے میرا یوٹیوب چینل اصد ہوم ٹیک اور میں ہوں اصد اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہائر انورٹر اے سی ہے اس میں جو ای سیون کا احرر آتا ہے وہ کیوں آتا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہائر انورٹر اے سی میں جو ایرر آتے ہیں وہ سارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ جو کوڈ انڈیکیشن شو ہوتے ہیں یعنی ای سیون ای ٹو ای ون ای فورٹین اس طرح کے اور ان کے آگے جو ہے وہ کس وجہ سے آتے ہیں یہ ایرر تو سب سے پہلے ای سیون جو ایرر آتا ہے وہ ہوتا ہے کمیونکیشن فالٹ بیٹوین انڈور اور آوڈور یونٹ اس کے بعد ای ون ہے روم ٹمپریچر سنسر فیلیر ای ٹو ہے ہیٹ ایکسچینج سنسر فیلیر ای فور انڈور ای روم ایرر انڈور ڈبل ای ای فورٹین انڈور فین موٹر فیلیر F25 F1 The protection of IPM F22 Overground protection of AC Electricity for the Outdoor Model F4 Overheat protection for Distort temperature F19 Power voltage is too high F11 Deviate from the normal for the compressor F28 Loop of the suction detect error F2 Overcurrent of the compressor F3 Overcurrent protection for single phase of the compressor E9 High work Intense protection جو E7 کہہ رہا رہا ہے اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں Out جو ہائر انورٹر AC ہے اس کی مین سپلائی Outdoor میں لگی ہوتی ہے جو Outdoor سے انڈور میں جا رہی ہوتی ہے تو یہ Neutral یعنی NL اور C جو وائر ہیں جیسے Outdoor میں لگی ہوئی ہے N پہ لگی ہوئی ہے White L پہ لگی ہوئی ہے Red اور C پہ لگی ہوئی ہے Black Same آپ نے انڈور میں بھی ایسے ہی لگانی ہے اگر آپ کی کوئی تار یعنی N پہ اگر White لگی ہوئی ہے تو L پہ اگر Red لگی ہوئی ہے تو جو Red والی ہے وہ N پہ آ جائے اور N والی جو ہے وہ L پہ آ جائے یا جو C پہ لگی ہوئی ہے تین نمبر پہ وہ آپ دو نمبر پہ لگا دیں تو پھر بھی یہ Error ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہی کنفرم کر لینا ہے کہ جو Outdoor میں لگی ہوئی ہیں Communication Wire Same آپ کے انڈور میں بھی ویسی ہی لگی ہوئی ہیں ایسی ہی لگی ہونی چاہیئے پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہیں سے تار خراب تو نہیں ہوگئی اگر آپ کی وائل بھی ٹھیک ہیں آپ کی connection بھی ٹھیک ہیں پھر بھی E7 کا Error مسلسل آ رہا ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو PCB Outdoor کا ہے یعنی PCB جو بورڈ ہے Electronic اس کو چیک کرنا ہے اس میں کوئی فارل تو نہیں ہے تو یہ سارا کو چیک کیا ہماری communication وائر بھی ٹھیک ہیں connection بھی ٹھیک ہیں لیکن اس کے باوجود E7 کا جو Error ہے وہ نہیں ختم ہو رہا بورڈ Outdoor کے PCB بورڈ کو چیک کیا تو اس میں پرابلم تھی تو اس میں جو پرابلم تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی جو E7 کی ساری confusion ہے جو مسئلہ ہے آپ کا وہ پورا حل ہو جائے تو Outdoor کے PCB Outdoor کے PCB بورڈ میں جو اس Error کا solution ہے وہ ایک IC ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک IC ہے اور ایک اس کے ساتھ کپیسٹر لگا ہوا ہے تو وہ آپ repair کروائیں گے تو یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا اب آپ اگر گھوڑ سے دیکھیں تو یہ IC ہے جو E7 Error کے Error کا باعث بنی ہے اور اس کے ساتھ ایک کپیسٹر ہے یہ دونوں چیزیں جب repair کی گئیں تو ہمارا ہائر انورٹر اسی اوکے ہو گیا اور E7 کا Error ختم ہو گیا تحائیر میں موسیقی